پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ہیں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دلست سب سے پہلی جو بگ بریکنیل گا رہی ہے جی ہاں سی ایم یوگی فسا بری طریقے سے لوگوں نے اٹھایا سوال کہ باوری مسجد سے ہاتھ رس کیس کو کیوں جوڑا جا رہا ہے دراصل آپ لوگ بتا دیں سپریم کورٹ میں جب فٹکار پڑھی تو یوگی کا ایک عجیب سہی بیان آیا کہ بھائی تیس ستمبر کے دن آنے والا تھا باوری مسجد کا فیصلہ اس لیے جلد بازی میں لڑکی کی لاش جلا دی گئی اس پر لوگوں نے سوال کھڑے کر دی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوسری بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے آسد دنویسی بڑھ کے جی ہیں آر جیڈی پر دراصل آپ لوگ بتا دیں آر جیڈی نے بھلایا آسد دنویسی کو کٹوا تو آسد دنویسی نے کہا آر جیڈی انڈیے کی پیدائشیں اس کے بارے میں وستار سے بتائیں گے وہی پر تیسری بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے راہل گاندی نے بولا پی ایم موڈی پر اپنا حملہ کہا ہم دیش کے کسان کے ساتھ ہیں آج پی ایم موڈی کہتے ہیں کہ دیش میں منڈیاں نہیں ہونا چاہیے پورے کسان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر چوتھی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں آپ لوگوں بتا دیں ریپیسٹوں کے اب سمرتن میں آگئی ہے کرنی سے نہ جی ہاں بھئی اب ہاتھ رس والے معاملے کو سپورٹ کر رہا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ریپ کیا کرنی سے نہ ان لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں گے کیسے لوگوں نے موڈی پر حملہ بولا ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں دسالا آپ لوگوں بتا دیں ایم پی میں بڑا کھیل چناؤں سے پہلے پیسے باٹھتے ہوئے پکڑے گئے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا جی جی ہاں آپ لوگوں بتا دیں پی سی شرما نے پورو منتری پی سی شرما نے بولا ہے حملہ کہا ابھی تو ایک پکڑ گیا ابھی دھیرے دھیرے پوری فوج نکلے گی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کیسے ووٹ خریدے جا رہے ہیں وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے بجلی کرمچاریوں کا پردشن جی ہاں یوگی کے اوپر گری ایک اور گاج دسالا آپ لوگوں کو بتا دیں یوپی میں کئی جگہوں پر سوموار کے دن لائٹ نہیں رہی تھی جس کو لے کر اب پورے یوپی میں پردشن چل رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاتھ رس والے واملے میں پورا یوپی ہوا موڈی کے یوگی کے خلاف دسالا آپ لوگوں کو بتا دیں یوگی کے استفعے کی زبردست طریقے سے مانگ چل رہی ہے کہ تتکال میں یوگی کا استفعہ دینا چاہیے جی ہاں دسالا آپ لوگوں کو بتا جس طریقے سے ہاتھ رس والی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے اس کو لے کر بڑا جو ہے بوال ہو گیا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں پریانکہ گاندھی نے بولا پی اے موڈی پر اپنا حملہ کہا دیش کی جنتہ کو ڈرا رہی ہے بی جے پی کے سرکار دھرم کے آدار پر جج کرتی ہے چھوٹے اور بڑی ذاتی والوں کو جو ہے روند رہی ہے جی ہاں ان کی سنین نہیں جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں دسالا آپ لوگوں کو بتا دیں بری طریقے سے راہل گانی بھڑکے کہا کوویڈ نائنٹین کے چلتے ہوئے پی اے موڈی جان بوجھ کر کسانوں کے اوپر کرنا ہے حملہ جی ہاں اس دیش کو پوری طریقے سے برباد کر دینا چاہتی ہے موڈی سرکار ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے جی ہاں دیش کی جنتہ کے ساتھ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ نے لگائی موڈی سرکار کو بڑی فٹکار جی ہاں سی جے آئی نے لگائی ہے لطال کہا اس کیس کو تو بعد میں دیکھیں گے پہلے آپ یہ جواب دیجئے کہ تتکال میں لڑکی کی لاش کو جو ہے یہاں پر جلایا کیوں گیا بچی کی لاش کو جی ہے اس پر یوگی نے جواب بھی دیا اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر آپ لوگوں کو بتا دیں اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دسل آپ لوگوں کو بتا دیں ایک ایک کر کر موڈی سرکار پوری کمپنیوں کو بیچ رہی ہے اب موڈی سرکار کا ایک اور نیا کان دسل آپ لوگوں کو بتا دیں موڈی سرکار امبانی کو امیر کرنے میں لگی ہے لوگوں کا بڑا بیان نکل کر سامنے آیا اس کے بارے میں بھی وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کرنی سینا پر بولا مہیلاؤ نے اپنا ہملا کہا موڈی جیسے لوگ ریپسٹوں کو دیتے ہیں پنا دسل آپ لوگوں کو بتا دیں کرنی سینا کے پر دشن سے بڑھ کی لیڈی سے کہا بچی کو انصاف نہیں مل لائے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے اب ہاتھ رس کے بعد ایک اور یوگی سرکار کا کان سامنے آیا یوپی کا ایک اور بچی جو 6 سال کی بچی کے ساتھ آپ لوگوں کو بتا دیں ریپ کیا گیا تھا 6 سال کی بچی کے ساتھ اس کی موت ہو گئی ہے ویسٹار سے بتائیں گے تو سارے خبریں ایک کر کر دیں گے خیر چلیئے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی اور دس سال آپ لوگوں کو بتا دیں بری طریقے سے گھر گئی یوگی سرکار جی ہاں پورے سپریم کورٹ میں یوگی کی تھوٹو آپ لوگ بتا دیں سپریم کورٹ نے پوچھا کہ بعد میں اس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا پہلے آپ اس چیز کا جواب دیں کہ رات و رات ایک بچی کی بوڈی کو کیوں جلایا گیا اس کے چلتے یوگی کا جواب بھی سن لیجئے کیا گھٹیا اور کیا واہیا جواب دیا یوگی نے یوگی نے کہا کہ تیس ستمبر کو بابری کیس کا فیصلہ آنے والا تھا اس لئے ہم نے جلدی جلدی میں لڑکی کا جو شب ہے وہ جلا دیا اب آپ مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ بابری مسجد کے فیصلے سے وہ لڑکی کیا لڑکی کے ریپ کا کیا مطلب ملا ہوئے اس سے اس بات کو کیوں جوڑا گیا اب لوگوں نے سوال اٹھا دی ہیں وپکش پارٹیوں نے حملہ بولا کہ یوگی سرکار کا یہ فرضی ویان دیا ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں جی ہاں یوگی سرکار ہی کرتا دھرتا ہے اس بلتکار کی دراصل آپ لوگو بتا دے بری طریقے سے بھڑکی ہیں وپکش پارٹیاں ان کا کہنا ہے کہ یوگی سرکار کا یہ جواب دیا ہے سپریم کورٹ میں یہ کہیں سے کہیں تک میل نہیں کھاتا ہے جی ہاں انہوں نے کہا کہ باوری مسجد کی جگہ پہلے ہی جو ہے مندر بن چکا ایسے میں باوری مسجد کا تیس ستمبر کو جو فیصلہ آنے والا تھا یعنی کہ جو چاروں دوشی تھے میں نے آپ کو بتا جا جو انتیس دوشی تھے ان سبوں کو بری کر دیا گا تھا اب اس چیز کو اس سے جوڑا گیا ہے لوگوں نے سوال اٹھا دی ہے کہ یوپی کی سرکار اتنی زیادہ پریشانی میں تھی کہ ان کو رات و رات لڑکی کی باڈی کو جلانا پڑا جیسے کہ لڑکی ایک بہت بڑی مصیبت تھی تو یہ جو یوگی نے جواب دیا اس کو لے کر جو ہے آپ لوگ بتاتے ہیں سی جی آئی نے لطاو لگاتے ہو کہا ہے کہ ان سبھی لوگوں کو جو ہے بیان چاہیے جس جس نے جو جو شامل تھا آپ لوگوں بتاتے ہیں جن پولیس والے ایس جی ایم جو بھی شامل تھا ان سبھی کے بیان مانگے ہیں جی ہاں خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتاتے ہیں آپ لوگوں کو اگلی جو بڑے خبر نکل کر آ رہی جی ہاں اسد دنویسی کو کٹوا بولنا آر جی ڈی کو پڑا مہنگا اسد دنویسی نے کہا آر جی ڈی انڈی ایکی پیدائش ہے جی ہاں کوئی نہیں پوچھتا ہے ہم جات اور دھرم کو نہیں دیکھتے ہیں ہم اپنی پارٹی میں یہ دیکھ کے لوگ نہیں لیتے ہیں کہ یہ کس جات کا کس دھرم کا آپ خود سوچ سکتے ہیں کٹوا یعنی کہ جات اور دھرم اس میں بھی بیچ میں لائے جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دیش ماج سب سے زیادہ ہندو مسلمان جات پات چھوٹی جات بڑی جات یہ سب ہوتا جبکہ آج کے زمانے میں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی ہاں میں آپ کو بتا دوں جس طرح سے کٹوا بولا گیا اس کو لے کر بڑا کٹے ایم آئی چیف اسد دنویسی اور ان کے کئی کاری کرتا انہوں نے حملہ بولا اور اسد دنویسی نے کہا کہ آر جی ڈی این ڈی اے کی پیدائش ہے جی ہاں تب ہی تو آپ جو ہیں یہاں پر ان دونوں کو چھوڑ کر جو جنتا ہے بیہار کی وہ اگلا وکلپ چن رہی ہے دسالہ آپ لوگ کو بتا دیں تیجہ سونی کی مہا گڑ وندن سرکار پر زبردست طریقے سے بھڑکتے اور ایک بار پھر سے آر جی ڈی اے کی زبردست طریقے سے کرکری ہو رہی ہے جی ہاں جس طریقے سے اسد دنویسی سے پنگا لیا گیا اس کو لے کر بری طریقے سے لطال لگاتے ہوئے نظر آئے ہیں اسد دنویسی خیر چلیے بڑھتے ہیں ہم ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں اگلی جو بڑے خبر نکل کر آ رہی ہے دیش کو پوری طرح سے برباد کر دے گی بی جے پی کی شرکار جی ہاں راہل غاندی نے بولا بڑا حملہ دس اللہ آپ لوگ بتا دیں راہل غاندی کی پرنس کونفیزنز کو لے کر کافی بڑی چرچائے ہوں گے راہل غاندی نے اپنی پرنس کونفیزنز میں بولا کہ بی جے پی اس دیش کو برباد کرنا چاہتی ہے جی ہاں آج وہ دیش کے کسان کے لیے کہتی ہے کہ منڈیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو منڈیوں میں ہزاروں لاکھوں کاری کرتے ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے اور جو کسان ہے وہ پوری طریقے سے غریب ہو جائے گا کنگال ہو جائے گا اس دیش کے کسان کی پیٹ توڑنا چاہتی ہے موڈی سرکار ہم ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے جی ہاں راہل غاندی کی بڑی للکار کہا موڈی سرکار کتنے ہی ستم کر لے میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک انچ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اگر یہ منڈی ہٹ گئیں تو یقین مانیے کہ پورا کسان ختم ہو جائے گا اس دیش کے کسان کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی اور امیر ہو جائیں گے امبانی جیسے لوگ راہل غاندی نے کہا اس کوویڈ مہاماری میں راہل غاندی نے پی ایم پر نشانہ ساتے ہوگا کہ کوویڈ کی بیماری میں بھی پی ایم کو یہاں پر ایسا کالا قانون لانے کی پڑی تھی جی ہاں امبانی جیسے لوگوں کا غلام بنانا چاہتی ہے کسان کو بی جے پی کی سرکار اور یہ بات بلکل صحیح ہے راہل غاندی کی اس کالے قانون کو لے کر زبردست طریقے سے ورود چلنا یہ ورود رکنے والا نہیں ہے راہل غاندی نے بول دیا ہے حملہ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ چاہے کتنی ہی کوشش کر لیں موڈی سرکار ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے جی ہاں چاہے دیش کی جنتہ اور دیش کا کسان ہمارے لئے سب کچھ ہے اس دیش کے کسان کی ہڈی نہیں ٹوٹنے دیں گے آپ لوگو بتا دے اسی میں راہل غاندی کا سات ہزاروں لوگوں نے دیا دراصل اللہ آپ لوگو بتا دے آٹھ ہزار کروڑ روپے کے دو پلین خریدے ہیں پی ایم موڈی نے راہل غاندی نے کہا کیا آٹھ ہزار کروڑ کے پلین خریدے گا ہے جی ہاں لیکن کیا اس دیش کی جنتہ کے لئے یہ کالا قانون جو لایا جا رہا ہے کسانوں سے چھینہ جا رہا ہے پیسہ اور جو یہاں پر اس طریقے سے پیسہ لٹایا جا رہا ہے کیا دیش کی جنتہ کو مارنا چاہتی ہے موڈی سرکار خیر چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف دراصل آپ لوگو بتا دے جی ہاں ریپیسٹوں کے سمرتھن میں آئی کرنی سے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں جات پات دھرم کیسے کرتے ہیں لوگ اور بھول جاتے ہیں کہ جس کا مڈر ہوا ہے جس کا ریپ ہوا ہے وہ ایک لڑکی تھی ایک انسان تھی آپ کے بھی گھر میں بہن بیٹیا ہیں اگر آپ ایسا کرو گے تو کل کیا ہے اوپر والا نہ کرے کہ آپ کے پریوار کے کسی ویکتی کے ساتھ یہ ہو گیا کیا تب بھی آپ یہی کرو گے کرنی سے نا کے لوگوں کا آپ لوگوں کو بتا دے سمرتھن جی ہاں پورا پورا سمرتھن ملنا ہے ریپیسٹوں کو کہا تتکال میں چھوڑا جائے آپ لوگوں کو بتا دے لوگوں نے بولا حملہ کرنی سے نا کے ساتھ پی ایم موڈی پر کہا اس دیش کا پی ایم دیش کی بچیوں کو ایک ایک کر کر مروا رہا ہے جی ہاں بچیوں کو نہیں مل پا رہا ہے انصاف اور رات و رات جو ہے یہاں پر لاشیں جلائی جا رہی ہیں رات و رات یوگی سرکار دوارہ ثبوت مٹایا جا رہا ہے کیا یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے سرکار کو یا پھر پی ایم موڈی اپنی آنکھیں مون کر بیٹھیں دست اللہ آپ لوگوں کو بتا دے لیڈیسوں کا زبردست پردشن اس میں نکل کر آیا ہے اور ایسے ہمیں سب ہی لوگوں نے حملہ بولا ہے کہا موڈی سرکار جان بوچ کر چپ بیٹھی اس کو سب دکھ رہا ہے ایسے ہمیں فیتے کاٹے جا رہا ہے اور یہاں پر جو ہے موڈی سرکار پلین خرید رہی ہے لیکن ہمارے دیش کی بیٹیاں سرکشت نہیں ہیں آج ان کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا ہے جس طریقے سے کرنی سے بلت کانیوں کے سمرتن میں اتریئے ان لوگوں کو مو کی کھانا پڑے گی دیش کی جنتہ آج بھی اتنی سٹرونگ ہے جتنی کے کل تھی اور دیش کی بیٹی کو بچانے کیلئے جو کل کرتی تھی آج بھی وہی کر سکتی یعنی کہ آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ کس طریقے سے اندھ بھکت جو ہیں وہ اپنی بھکتی دکھا رہا ہے یوگی اور موڈی کے لیے خیر چلیئے اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرح بتا دے آپ لوگ کو بی جے پی کا بڑا کانڈ آگایا سامنے جی ہاں دسال آپ لوگ بتا دے اپ چناؤں سے پہلے ہی بھائی صاحب نکل گئے منتری جی پیسے بٹنے لوگوں نے بنا لیا ویڈیو ویڈیو ہو گیا تیزی سے وائرل دسال آپ لوگ بتا دے اپ چناؤں آنے والے ہیں اس کے چلتے بی جے پی کو یہ سخت ڈر ہے اس ڈر کیا ہے اسے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ پتا ہے کہ بی جے پی کی سرکار ایم پی میں نہیں آنے والی کیونکہ اس دیش کی جنتہ گرمائی ہوئی ہے سیاست کافی زوروں سے چل لیے یہ بی جے پی کی لوگوں کو اب انہیں سوچا کہ ووٹ یوں تو ملیں گے نہیں تو لوگوں کو کیوں نہ پیسے دے کر جنتہ کو برگلائے جائے اور خریدا جائے اب اسے میں وہاں پر کچھ اچھے لوگ تھے جنہوں نے یہ ویڈیو نکال لیا اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کر دیا شہر آپ لوگوں کو بتا دیں صاحب صاحب منتری جی پورے گاؤں کو پیسے باٹتے ہوئے نظر آ رہا ہے ایسے ہمیں لوگوں نے جم کر جو گالیاں بکی ان کا کہنا ہے کہ ہر بار بی جے پی کی سرکار جو ہیں یہاں پر بی مانی سے دھوکہ دھڑی سے جیتنا چاہتی ہے کیونکہ دیش کی جنتہ کا تو سمرتن ملنی رہا ہے بی جے پی اچھے سے جان چکی ہے کہ ان کی فضیعت ہو چکی ہے ہر جگہ بی جے پی کا ایک بھی انسان کوئی بی جے پی کو ووٹ دینے والا ہے نہیں تو منتری جی نے سوچا چلو بھائی ایسے نہیں تو ایسے ہی صحیح لوگوں کو پیسے دے دے کہ ووٹ خرید نے نکل گیا ویڈیو ہو گیا وائرل اس پر صفائی دیتے ہوئے نظر آئے آپ لوگوں بتاتے ہیں زبردست طریقے سے پورو منتری پی سی شرما نے حملہ بولا کہا ابھی تو ایک انسان سامنے آیا پیسے باٹھتے ہوئے ابھی بی جے پی کے اور دلال آئیں گے جو کہ لوگوں کو پیسے باٹھ کر خریدنا چاہیں گے لیکن اس میں چناؤ آئے ہوگ کچھ نہیں کرے گا جی ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آنکھوں دیکھی چیز پر بھی چناؤ آئے ہوگ کچھ بھی جو یہاں پر پرتکلیا نہیں کر رہا ہے جس کی سرکار اس کی لاتھی اس کی بھیس صاف صاف دکھائی دے رہا ہے ہر جگہ پر بی جے پی کا ایک دلال بیٹھا ہوا ہے اور ہر جگہ پر آج کل قانون کی کوئی مانگ نہیں ہے جس طریقے سے گہلوت کی سرکار گرانے کی کی کری گئی تھی کوشش وہاں کا جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہی تھا کیا کچھ ہو رہا تھا وہاں پر جان بھوچ کر گہلوت کی سرکار گرانے کی کوشش کی جا رہی تھی گہلوت جی کی اس کے بعد اب یہ پیسو والا ویڈیو سامنے آگا ہے یعنی کہ دیش کی جنتہ کو غرید نے نکلی ہے بی جے پی کی سرکار لیکن کہتے ہیں نا ہر ایک کا ایمان ہر ایک کم جو ہے یہاں پر بکاؤ نہیں ہوتا اور یہ بی جے پی کی سرکار کو بہت جلد سمجھ میں آ جائے گا جب ایم پی میں قراری ہار دیکھنے کو ملے گی خیر چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ کو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی جی ہیں دسال آپ لوگ بتا دیں ایک بار پھر سے بھڑکی ممتہ بینر جی بولا بی جے پی پر اپنا بڑا حملہ دسال آپ لوگ بتا دیں یوگی سرکار نے جو سپریم کورٹ میں جواب دیا ہے اس پر ایک بار پھر سے بھڑکتی بھی نظر آئی ہے ممتہ بینر جی ان کا کہنا آج دیش کی بیٹیوں کو ایک ایک کر کر ختم کر رہی ہے بی جے پی کی سرکار جی ہاں آج دیش کی آزاد چھنتی جا رہی ہے بیٹی آرات میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہیں بی جے پی کے ہی لوگ جو ہیں یہاں پر ریپس نکلتے ہیں ایسے میں کیا جواب دیں گے سی ایم یوگی یہ کوئی جواب ہوتا ہے کیا کہ تیس ستمبر کو بابری کا کیس آنے والا تھا اس لیے ہم نے رات و رات لڑکی کی راش کو جلا دیا پیٹرول ڈال کر آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بیوخوفی والی بات ہے یہ کہ رات و رات بوڈی کو جلا دیا گیا وہ بھی بینہ ویدی ویدان کے پیٹرول ڈال کر تو کیا اس پر سوال نہیں اٹھتے ہیں کیا سوال کھڑے نہیں ہوں گے اور اس کے بعد ایسا بیوخوفی والا جواب دو گیا آپ کہ بھئی یہاں پر باوری کا فیصلہ آنے والا تھا اس لیے ہم نے جلدی جلدی میں جلا دیا تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے اس پر آپ لوگ بتاتے ہیں صاف صاف بولا ممتہ بینہ جی نے یوگی سرکار اپنے پت کے لائق نہیں تتکال میں دینا چاہیے اپنا استفاہ ورنہ جنتہ چھین لے گی یہ پت جی ہاں دوہزار آبائیس میں موڈی اور یوگی کا پتہ دوہزار چوبیس میں موڈی کا دوہزار بائیس میں یوگی کا انت تیز دیش کی جنتہ جان چکی ہے بی جے پی کی سرکار کیسے لوگوں کی بھاؤناوں کے ساتھ کھیل رہی ہے کیسے ایک ایک کر کر لوگوں کو اپنا نشانہ بنا رہی ہے میں آپ کو دیتا ہوں یہ آشواہ سن کہ اس بی جے پی کی لوگ دھجیاں اڑا دیں گے آج جیسے دیش کی بیٹیوں کی جان جا رہی ہے ایک ایک کر کر لوگ بھی اس چیز کا بدلہ نکالتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ خود جان سکتے ہیں کہ آج دیش کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہیں پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتا دیں چھ سال کی بچی کے ساتھ جو ریپ ہوا تھا جی ہاں اب اس کو لے کر بڑی طریقے سے بھڑکتا ہوا نظر آیا پریوار دسال آپ لوگ بتا دیں علیگرد میں چھ سال کی بچی کے ساتھ جو ریپ کیا گیا تھا اسی کی موسی کے لڑکے نے کیا تھا ایسے منہوں نے کہا دوسرے لڑکے کو پکڑ لیا گیا ہے اور مین آروپی ابھی بھی باہر گھوم رہا ہے جب تک کہ مین آروپی کو نہیں پکڑا جائے گا تب تک انتیم سنسکان نہیں کریں گے بتا دیں آپ لوگ کو بچی دلی کے ایک اسپتال میں داخل تھی آپ سوچ سکتے ہیں ابھی ہاتھ رس والا معاملہ ابھی علیگرد والا معاملہ ایک کے بعد ایک ریپ کیس نکل کر آ رہا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بی جے پی کی جو پولیس ہے جو بیہا وہاں کی یو پی کی جو یو پی کا سی ایم ہے وہ کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹا ہے جو ایک کے بعد ایک ایسی گھٹنائے ہو رہے ہیں خیر اگر آپ بھی شانتی پوٹھن سے پی ایم کی ان سے بھی غلط نیتی ہوگا دل سے ویروت کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا سمرتھن ضرور درچ کرائیں کیونکہ ہمیں ایک ایسی نسپکش پترکار ہیں جو کہ آپ تک صرف سچ اور سچ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بندے ماتر